موسیقی میں جنید فرہاد کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اس علاقے کی مٹی کی خوشبو مشاعرے کی محفلوں میں وہ پہنچائیں گے آپ کی دعائیں حاصل کریں گے تعلیوں بجھا دیں گے تو آپ کا احسان ہوگا جنہیں فرہاد استقبال کر کے انہیں ان کا حضرہ بڑھائیے اور انہیں اجازت دیجئے کہ وہ اپنا کلام سنانا شروع کریں سلام علیکم حضرات ابھی نظیم فرلو صاحب نے جو بات کہی میں ان کا بہت ممنون اور شکرہ دار ہوں اور دائیس پر بیٹھا ہمارے ایسے سے شورہ اکرام جن کو سنن کر میں بڑھا ہوا ہوں ان کی بھی شرکت چاہتا ہوں ایزادت ہو تو چند اشار کہ آئیں ہوایں تیز آئیں ہوایں تیز سمر اشدار گر پڑے آئیں ہوایں تیز سمر اشدار گر پڑے فیشن کو دیکھ دیکھ کر خوددار گر پڑے آئیں ہوایں تیز سمر اشدار گر پڑے فیشن کو دیکھ دیکھ کر خوددار گر پڑے جھکنا عدب ہے دوستوں اتنا نہ پڑ جھکو اتنا نسر جھکاؤ کی تستار گر پڑے تیری تصویر کو سینے سے لگایا میں نے تیری تصویر کو سینے سے لگایا میں نے جذبہ ایش کچھ اور بڑھایا میں نے تیری تصویر کو سینے سے لگایا میں نے جذبہِ عشق کچھ اور بہایا میں نے رسوہ چاہت کو نہ ہونے دیا محفل میں جا کے تنہائے میں عشقوں کو بہایا میں نے موستہ میں اجازت ہوتے ہیں ایک مکمل قدر پڑھ کے اپنی جگہ لے لوں کہ رب کے آگے جس کو اپنا سر جھکانا آگیا رب کے آگے جس کو اپنا سر جھکانا آگیا اس کے قدموں میں سمجھ لو خود زمانہ آگیا پڑھ کے آگے جس کو اپنا سر جھکانا آگیا اس کے قدموں میں سمجھ لو خود زمانہ آگیا پھر قریدی یاد نے دل میں کچھ تصویر ہے یار پھر قریدی یاد نے دل میں کچھ تصویر ہے یار مستر بیچین دل کو پھر منانا آگیا دے اجازت سنگ کو کیولے بوسے میرے پھر گلی میں دیکھ تیرا دیوانا آگیا اور جب ہوئے معلوم ہم کو زندگی کے فلسفے جب ہوئے معلوم ہم کو زندگی کے فلسفے غم کی بگلی میں ہمیں بھی مسکرانا آگیا اور بھول کر شکوے کے لیے وہ آگئے آگوش میں بھول کر شکوے کے لیے وہ آگئے آگوش میں جب ہمیں فرحاد دیکھو باتیں بنانا آگیا دوستوں آپ لوگ بہت بخیلی سکن رہے ہیں پہلا شاعر اور اپنے سینر شہرہ اگرام کے لیے ماحول بنا رہا ہوں میں سے بس اور کچھ نہیں میری سیادہ بات نہیں ہے یہ بیٹا بخیلی نہیں ہے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے پہلا مشاعرہ اپنے شہر میں پڑا تھا تو میری دھونوں ٹانگیں کامپ رہی تھیں اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کوئی تھاموں اگر نہیں تو گر پڑھوں گا تم اتنے حوصلے کے ساتھ اپنا کلام پیش کر رہے ہو حضرات گرامی میں نے تو وہ منظر بھی دیکھے ہیں اکثر کہ بڑے بڑے تیس مارخان نکاح کے بعد سلام کرنے کو کہہ دو تو ان کے پیر کا اپنے لگتے ہیں لیکن یہ بچہ آپ اتنے حوصلے کے ساتھ آپ کا سامنا کر رہا ہے اور آپ کو اپنا کلام سنا رہا ہے تو یہ آپ کا فرض بھی بنتا ہے کہ اسے زوردار تعلیوں سے اس کا استقبال کر کے اس کا حوصلہ بڑھائی ہے شکریہ جانب بیٹا ایک مطلع دو تین شہر اور پڑھ دو بس ایک مطلع دو تین شہر کا مطلب ایک مطلع دو تین شہر ہمارے سامنے میمان و خشوطی رانگمار چنکو صاحب بیٹھے موجود دومر یا انتلاق پروں میں بھی رہے چکے ہیں ان کے حوالے سے ایک شہر کہتا ہوں ایک جان تھے ہم دو جان کر دیا ایک جان تھے ہم دو جان کر دیا انسانیت کا ہم نے ہی افمان کر دیا اور جب تک غلام دونوں ایک ساتھ سے چلے جب تک غلام دونوں ایک ساتھ سے چلے آزاد کر کے ہندو مسلمان کر دیا اور عید کی خوشیاں تیری دیوالی کی میری ہیں عید کی خوشیاں تیری دیوالی کی میری ہیں بانٹ کے خوشیاں خوشیوں کو حیران کر دیا نظیم صاحب جو ہم پر رہتا ہے آتم بادی کا الزام لگاتے ہیں وہ یہ بات سن لیں بانٹ کر خوشیاں خوشیوں کو حیران کر دیا فرہاد نے جو ہے غدارے وطن ان کے حصے فرہاد نے شمشان کر دیا قبرستان کر دیا خدا حافظ